سٹار ہے نہیں سٹار تھی دس سال پہلے وہ ٹائم چلا گیا تمہارا بی بی یہ میرا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ہمیشہ رہے گا میری کردار کو باجی کی کردار میں جھانکا جا سکتا ہے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں میں اپنی زندگی کی جھلک یا میں اس کردار کو ریلیٹ کر سکتی ہوں یہ ایک سپر سٹار ایک فلم سٹار کی کہانی ہے اس کہانی میں بہت سارے ٹویسٹ ہیں اور کہانی کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں سچویشن بیسٹ فلم ہے فلم میں لاف سٹوری بھی ہے ایکشن بھی ہے اس فلم کو جس طرح سے ڈائریکٹر نے سوچا ہے اگر وہ اس کہانی کو اس طرح سے بنانے میں کامیاب ہو جائے تو میرے خیال میں تب ہی آپ کا سینما کے ساتھ رشتہ بن پاتا ہے کرداروں کے اندر جا کر ان کے کیریکٹرز کو ان کے کیریکٹر کو باہر نکالنا اور اداکاری کرنا ایک دوسرا کیریکٹر اور اس کی ڈیپتھ میں جا کر کام کرنا ہے ایک سول آپ ایک کنیکشن جب تک ایک ڈائریکٹر کا ایکٹر کے ساتھ کنیکشن نہیں بن پاتا اگر آپ کو ڈائریکٹر کی بات ہی سمجھ نہیں آرہی تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ وہ کردار یا وہ کہانی یا آپ اس فلم کے ساتھ یا اس کام کے ساتھ آپ انصاف کر کر پاتے ہیں ڈائریکٹر اور ایک ایکٹر کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اور کام کا رشتہ میں پروفیشنلزم کی بات نہیں کر رہی میں بات کر رہی ہوں ایک کام کا رشتہ کہ آپ وہ آپ کو سمجھیں اور آپ ان کو سمجھیں ان کی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے تو آئی ٹھنک وہ رشتہ ہم بنا پائے وہ شمیرہ کا ہی ایک کریکٹر نہیں تھا میرے سامنے دوسرے کریکٹرز بھی تھے سائیکلوجیکلی میں ان کریکٹرز کو بھی انڈرسٹینڈ ان کی باڈی لینگویج ان کا بہیویر ان کی کس طرح سے رییکٹ کریں گے یا میرا ایکشن کیا ہوگا ایکشن سے رییکشن رییکشن سے ایکشن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے پہلے اچھا کام نہیں کیا لیکن میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ساکب جو ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں کام کرتے ہیں بہت باریکی اور آپ اموشنلی اور اموشنلی آپ کنیکٹ کر پاتے ہیں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ اپنے کیریکٹرز کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ آن سیٹ ہر مومنٹ آپ کو ہر چیز سیٹ کے اوپر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نورملی سیٹ پر ایسا نہیں ہوتا جب میں باجی فلم شوٹ کر رہی تھی تو میں بھول جاتی تھی سمجھے ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا لگتا ہے سمجھے سمجھے یہ میری زندگی ہے اور یہی یہ تو میں ہی ہوں ہماری کیمسٹری آن سیٹ بہت بہت کنیکشن سرنگ اسمان خالد بچ اپنی جگہ بہت good looking ہے اور بہت اچھا کام کیا اسمان نے اور پرسنیلیٹی ان کی کتنی زبردست ہے اور ایکٹنگ بہت اچھی کی بہت فوکسٹ ہے اور اپنے کریکٹر سے وہ اپنے کریکٹر میں ہی رہتے تھے اور یوں یوں سارا وقت سیٹ کے اوپر ایسے سے گھومتے رہتے تھے اپنے ڈائلوگز یاد کرتے رہتے تھے علی کازمی وہ سارا وقت پشپ اور اس لئے کہ ان کا جو کیریکٹر تھا تو وہ تھوڑا سا یہ تھا کہ باڈی ایکسپوز شرٹ اتارنے والا کیریکٹر تھا جب آپ آجی فلم کو دیکھیں گی تو آپ جھانت پائیں گی بہت سارے سٹارز کی زندگی میں ایسی لڑکیاں جو آگے آنا چاہتی ہیں جو اپنے خوابوں کو سچائی میں بدلنا چاہتی ہیں اور ایک فلم کا بہت سٹرانگ ڈائلوگ ہے خواب تو ہوتے ہی سچ ہونے کے لئے ہیں اور ہاں ہمارا ماننا ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اگر ان خوابوں پر ہم بھروسہ کریں تو وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل جا رہا تھا کہ میں فلم انڈسٹری بلکل میرا کام کرنے کو دل نہیں جا رہا تھا کیونکہ ہر ملک میں ہر فلم انڈسٹری میں یا ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگوں کی کمی ہوتی ہے اچھا کام کرنے والے اچھی نظر رکھنے والے اچھی سوچ والے لوگ اور اچھے اخلاق اچھی سوچ والے لوگ جو آپ کی عزت کرنا جانتے ہیں جن کو عزت کے صحیح معینوں کا پتہ ہے جو آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں آپ کی کردار کو اور آپ کو بہتر محسوس کرواتے ہیں میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ بابرہ شریف جو کہ میری فیورٹ ہیں ان پر یہ گانا ان کا ہے اور لیٹسی کے لوگوں کو کیسا آئے میری بہت خواہش ہے کہ ساکب ملک جو ہیں وہ فلمیں بناتے رہے اور ان کا یہ جو رشتہ آڈینس کے ساتھ اور سینما کے جو فالوورز ہیں جو سینما کی آڈینس ہیں جو سینما کے لورز ہیں جو سینما کو محبت کرتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور ان فلموں سے کچھ سیکھتے ہیں اور اس اس زندگی کو اور اُن کہانیوں کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں جوڑ پاتے ہیں یا ان کہانیوں کی مدد سے زندگی میں آگے بھڑھ پاتے ہیں بھڑھتے ہیں اور وہ ان کہانیوں کے ساتھ ان کہانیوں کو دیکھ پاتے ہیں جھانک پاتے ہیں ان کرداروں کو اپنے اندر تو بہت سارے ایسے سینما لورز ایسے بہت سارے سینما جو سینما سے پیار کرتے ہیں تو میرا یقین ہے اور میری دعا ہے کہ ساکب وہ رشتہ بنائے رکھیں اور بہت ساری فلمیں بنائیں موسیقی